اسلام علیکم میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیش پورٹ آج کے اس بوٹسٹرپ کے لیکچر میں ہم لی آؤٹ کے آخری دو ٹوپکس پڑھیں گے ایک ہے یوٹیلٹیز اور دوسرا ہے زیڈ انڈیکس اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے لی آؤٹ کو بوٹسٹرپ کی یوٹیلٹیز کے ذریعے اور زیڈ انڈیکس کے ذریعے کیسے سٹ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ اس لیکچر میں میں ہم لی آؤٹ کے جو کمپوینٹس رہے گے تھے وہ پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے لاس لیکچر میں گٹر پڑھے تھے اور ہم نے اس سے دیکھا تھا کہ ہم اپنے کولمز کے اوپر نیچے اور لیفرائیڈ سائٹ پہ سپیسیز اگر دینا چاہیں تو ہم گٹر کی کلاس کر کے کیسے دے سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے ٹیٹس بھی کی ہوگی تو آج کا جو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا ثوریٹیکل ہے اس میں زیادہ ہم نے کام نہیں کرنا میں چھوڑا سا اس کا شورٹ سا انٹرو دیتا ہوں اس میں ہم نے چیزیں وہ سمجھنی ہیں کہ جو بوٹسٹرپ اب بوٹسٹرپ میں ہو کہا رہا ہے ہمیں یہ تو پتہ لگ دیا ہم نے بوٹسٹرپ بوٹسٹرپ کر کے دیکھا کہ جب بھی ہم کوئی کلاس یوز کرتے ہیں بس ایک بندے نے کیا کہا سارے سی ایس ایس بنا کرنا جیسے سپوس کریں ہم نے یہ بٹن بنانا تھا اور بٹن کے پیچھے جو سی ایس ایس لگنی تھی اس نے وہ سی ایس ایس لگا گیا جگہ رکھ دی اور سارا کچھ اتنا اور دنائز میں رکھ دیا کہ اب ہم اس کو ایک کلاس یوز کرتے ہیں اور وہ سارے سی ایس لگا دیتا ہے یہ کونسپٹ ہمیں لڑی ہے اب وہ چاہ کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے ہمیں ایک ایک چیز اب اس لیکچر میں جو سمجھتا ہے کیونکہ ابھی جیسے ہم ایک concept کر کے پڑھیں جب ہم ایک page بنانے جائیں گے جس میں different قسم کے components آپ bootstrap کے use کریں گے اور پورا page آپ نے responsive بنانا ہوگا تو آپ کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ اچھا اس کے پیچھے کیا logic ہے اس کے پیچھے کیا logic ہے انہوں نے پیچھے سے کیا کیا ہوا ہے تو وہ اس lecture میں تھوڑا سا یہ ہی بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا ان components کے اندر use کیا ہوا ہے back end پر css میں ہم نے کیا use کیا ہوا ہے تاکہ آپ جب use کریں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کیسے modify کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جیسے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے changing display display کی property ہمیں already پتا ہے کہ display کی کافی قسم کی properties ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا بتا رہے ہیں کہ use our display utilities for responsibly toggling common values of display property mix it with our great system content or components اور hide them across specific viewports یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری display کی utilities use کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ اپنا page design کر سکتے ہیں اور سادھا اپنے responsive breakpoints کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس نے کیا بتایا ہے اب یہ display وہ بھلا ہے جیسے ہم نے display in line display block display in line block پڑھا تھا یہ اسی کے لئے ہے اس نے لکھنے کا طریقہ کیا بتا ہے کہ d لکھنا ہے اس کے ساتھ ہائی فن لگانا ہے ٹھیک ہے اور ہائی فن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو اگر کوئی چیز in line ہوگی تو اس کے ساتھ چیزیں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ چیزیں نہیں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ چیزیں نہیں آ سکتے ہیں اگر in line ہوگی تو اس کے left right side پہ چیزیں آ سکتے ہیں اگر block ہوگی تو اس کے side پہ چیز نہیں آ سکتے اس کے next line پہ آگی ٹھیک ہے اور اگر in line block ہوگی تو وہ دونوں قسم کا یعنی کہ جب اس کو in line چاہیے ہوگا in line کر لے گی اور جب block level اس کا پورا ایک بہت explain کر کے میں نے سیسے میں لیکچر میں پڑھایا تھا وہ آئی میں آ بھی رہا ہوگا اوپر آئی ٹیب میں تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس ہم اس کو grid دے سکتے ہیں display in line grid table table cell table row flex on line flex اس کو ہم deeply پڑھیں گے جو ہم display میں جائیں گے لیکن ویسے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری display properties use کرتے ہوئے اپنا page design کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے یہاں پہ انشانوں نے اور فردہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے ہم نے ہر چیز کو flex کیا ہو یا ہر چیز کو grid کیا ہو اب جیسے ہم نے ایک grid پڑھا ہے تو ہم grid system ہم اگر use کرنے لگتے ہیں تو ہم پہلے اس چیز کو display grid دیتے ہیں اگر ہم نے کسی چیز کو grid کے حساب سے کام کرنا ہے کسی کے لیے ہم flex box use کرتے ہیں تو ہم اس کو flex box کا پہلے بتاتے ہیں گیا ہے یہ ہم display flex کرنے لگے ہیں تو آپ نے اس طرح ہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں نیچے topics بھی ہوں گے ہمارے پاس اس کو explain کرنے کے لیے جیسے یہ دیکھیں utilities میں display کا ہے تو یہ جب آئے گا تو ہم اس کو use کر کے بھی دیکھیں گے پر اس میں جسے concept دے رہے ہیں وہ کہ آپ کو جو display چاہیے ہیں آپ نے وہ use کر لینا ہے آپ نے یہ سمجھنا کہ ہر قسم کو ہر قسم کی component کو ہر قسم کی utility کو ہم نے already display flex دیا ہوا ٹھیک ہے آپ کو جیسے use کرنا ہے آپ وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح margin اور padding کا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جب چاہے آپ وہاں margin اور padding پیڈنگ دے سکتے ہیں اور ہم نے last lecture میں بھی پڑھا تھا کہ ہم نے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی ہے ہم اس کو margin padding دیتے ہیں ٹھیک ہے اور margin padding کے ساتھ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اس کو پتنی margin دینی ہے کتنی padding دینی ہے بس یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس 12 columns ہیں اور ہم نے وہ 12 columns ہی پورے کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو مس ہم کہتے ہیں margin left کو ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ me3 دے رہے ہیں تو which is equal to 1 rem over ٹھیک ہے تو اگر آپ نے 1 rem دینی ہے کسی کو margin تو آپ نے me3 دے دینا ٹھیک ہے ایسے me2 me1 me4 اس طرح کر کے آپ margins دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ different قسم کے breakpoints پر different قسم کے margin دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی margin دے دی اب جیسے me3 ہی لکھا ہے نا ہم نے یہ سارے breakpoints کے لیے ٹھیک ہو گیا اگر ہم یہاں لکھ دیتے ہیں mesm hyphen 3 تو وہ صرف small سے اوپر تک جتنی بھی devices ہوں گی وہاں تک margin 3 جب آئے گی تو اس کے لیے کوئی margin 3 کے حساب سے کام نہیں کرے گا اگر ہم small سے چھوٹک devices کے لیے بھی بٹھا دیں گے تو پھر وہ small کے لیے بھی لگ جائے گی ورنہ وہ small کے لیے نہیں لگ گی ٹھیک ہے اسی طرح ہم different breakpoints کے لیے different قسم کی margin use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے flexbox کی utilities دکھائی ہوئی ہمیں اس کو بھی دیکھیں گے ہمارے اگر یہ topics کی line میں آتا اس سے بھی ہم نے سارا اپنا سیٹی کرنا ہوتا ہے لے اوٹ وغیرہ تو اگر آپ flexbox use کرنا چاہتے ہیں اگر آپ grid use کر سکتے ہیں اگر اگر سکتے ہیں یہ آپ کی آپ نے کس چیز کے اوپر لے کے جانا ٹھیک ہے most دیکھ لیں گے اس کو اگر لگ ہمارے اور لیکچرز تو ہم سکتے ہیں لیکن اب ہم نے grid system پڑھ لیا ہے اور grid system سے آپ کسی بھی کسی لے out بنا سکتے ہیں آپ کو میں سارا بہت detail میں grid system پڑھ آیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے پڑھ ہے اس کے بعد ہم دیتے ہیں اس کے بھی بتا رہے ہیں کہ margin top ملہ سے دے سکتے ہیں T for top B for bottom S for start left کہہ سکتے ہیں margin start اور E for end for right hand side margin right x ka y ka مطلب بھی آپ کو بتا x کے لیے یعنی جو ہم نے horizontally چیزیں لگانی ہوتی ہیں یعنی جیسے padding وغیرہ لگانی ہے اور y کیا ہوگا اوپر سے نیچے یعنی y x میں لگانے کے لیے اور اگر ہم نے کسی چیز کو ختم کرنی ہے تو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم صرف margin directly use ہوگا padding 0 ہو جی margin جو بھی چیز آپ use کر رہے ہوں گے 1 سے کیا ہوگا اس کو class لگ جائے گی 1 کے ساتھ 0.25 2 کے ساتھ 0.5 کی اس کو لگ جائے گی یعنی spacing وغیرہ جس طرح جو بھی چیز آپ use کر رہے مارجن کر رہے ہوں اس طرح ہم پاس 3 4 5 اور auto ہم لگا لیں گے نا auto سے ہم نے یہاں پہ پڑھ دیکھا تھا تو automatically وہ دیکھ لیتا ہے اگر آپ columns بڑھاتے جائیں گے تو column زیادہ کرتا جائے گا اور اس کو اس کے بعد وہ چیز کی example میں انہوں نے estimate code نہیں دیوا بنا ماں پہ چلا جیسے دیکھیں انہوں نے margin auto دی ہو ہے تو اس نے کیا کیا center کر دی ہے left right equally margin چھوڑ کے اس کو automatically center کر دیا ہے ٹھیک ہے جب ہم چیز کو center کر نا ہوتا تو ہم اس کو مارجن auto دی ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں کوئی چیز نہیں ہے جب ہم جائیں گے ہم اس کو دی بھی کر لیں گے باقی ہماری جو bootstrap جو پوری playlist ہے اس میں بہت چیز پڑھا رہا لیکن ورنہ ہو کیا رائے میں آپ کو چھوٹے سی example دے رہا ہوں جیسے ہم نے سپوز کریں یہ قولم یا گٹرز میں یو تیلیٹیز میں دیکھ لیتے جیسے دسپلے کے property اب display inline اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے بس ہم یہ پہ کیا کر رہے ہیں بوٹس میں کیسے ہو رہا تو اس میں کوئی نیا topic نہیں آرہا جس sentence لکھنے کا طریقہ ہے کہ اگر bootstrap میں چیز use کرنی ہے تو class کلاس کے اوپر predefined css already موجود ہے جو اس پہ لگ جائے گی اور second additionally بھوٹس میں کیا چیز ہو رہی ہے کہ ہم اس کو الگ الگ breakpoint کے حساب سے بتا سکتے کہ اگر بڑی device ہے تو چھوٹی ہے تو اس میڈیم ہے تو اس میں کوئی نیا topic نہیں آرہا جو نیا topic آگ لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا کہ پورا bootstrap خود بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا مارجن بیٹنگ بھی پڑھ دیا ہے اس کے لابے ہم پھر z ڈ 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 پڑھی ہوں اور ہم چاہ رہے ہوں کہ یہ نہیں اس کے اوپر والی چیز نظر آئے ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پہ پیچھے پورا پیج چل رہا ہے لیکن یہ بلو کلر کا جو ہیڈر ہے یہ تو اس ٹیک کا یہاں پہ اس کے پیچھے بھی کونٹنٹ جا رہا ہے نا یہ دیکھیں اس کے پیچھے سے آ رہا ہے نیچے لیکن جب اس کے پیچھے کونٹنٹ جا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں نظر آ رہا صرف ہیڈر کیوں نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو زیڈ ڈیکس بہت زیادہ دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس مراد ہے اس پورے پیج سے زیادہ ہیڈر کو زیڈ ڈیکس دی ہوئی ہے اس لئے وہ ہمیں شو نہیں ہو رہا پھر ہم دیکھیں اس میں تو شاید نظر بھی آجے ہمیں یہ دیکھیں یہ ایک ہیڈر ہے ٹھیک ہے اور اس پہ زیڈ ڈیکس کتنی دی ہوئی ہے 1020 ٹھیک ہے اور اس کے پوزیشن کیا ہے ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہے نا اب اس نے یہاں پہ بھی بتایا یہ دیکھیں کہ اس ٹھیکی کے اس نے کتنی دی ہوئی ہے 1020 ٹھیک ہے اب اگر اسی کی ہیڈنگ جو ہے اس کی جو زیڈ ڈیکس ہے اس کو میں کم کر دوں گا نا تو پھر جو اس کے نیچے جو کونٹنٹ ہے نا وہ بھی آپ کو نظر نینا لگ جائے گا جیسے ہمیں اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پورے نیچے والے کونٹنٹ کو بھی زیڈ ڈیکس دینے پڑے گی اگر اس کی زیڈ ڈیکس ون سے زیادہ ہوگی تو ہی وہ باقی بھی کونٹنٹ نظر آئے گا نا ہم اس کو دیکھے دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں پہلے کیا ہو رہا تھا یہ جب یہ نیچے جاتا تھا اس کے تو زیڈ ڈیکس اور یہ سارا جو جتنا بھی کونٹنٹ ہے وہ چھپ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی چھپ رہا ہے نا اس سے پیچھے لیکن جس کی زیڈ ڈیکس زیادہ ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بھی اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں بلو والے کے اوپر آ گئے یہ یہاں پہ بلو والے کے اوپر آ رہا اس کو کر کے دیکھتے ہیں ہم نے صرف بوٹس ریپ والے لفظ کو دے دی ہے نا تو یہ دیکھیں زیڈ ڈیکس اس کے اوپر سے دیکھیں گزر کے جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے یہ بلو والے کے اوپر آ رہا ہے ورنہ نورملی کیا ہو رہا ہے بلو والے سے نیچے سے گزر کے جا رہی ہیں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جس چیز کی بوٹس ریپ زیادہ جس چیز کی زیڈ ڈیکس زیادہ ہو جائے گی اوپر والی چیز سے تو اس کے اوپر آور لائپ کر جاتی ہے زیڈ ڈیکس کا یہی کام ہوتا ہے نا تو یہی بوٹس ریپ بھی کر رہا ہے لیکن اس نے آپ کو بتا دیا کہ کس چیز کو میں نے کتنی زیڈ ڈیکس دی ہوئی ہے تاکہ اگر آپ اس کو بھی اور لائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کتنی زیڈ ڈیکس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو دکھایا اس لیے یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے اس لیے میں نے اوپر آپ کو ہیڈنگ کو بھی کر کے دکھایا اور باقی چیزوں کو بھی تو باقی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اس لیکچر میں ہمارے پاس زیڈ ڈیکس تک ہی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بوٹس ریپ کا بھی بتا دوں کہ ہم یہاں پہ بوٹس ریپ کے حساب سے جو چل رہے ہیں نا وہ کہاں پہ ہیں اب ہم لے اوٹ والے میں تھے ہم نئی لے اوٹ میں ہی سارے پڑھ رہی ہیں سی سے اس گریوٹ پڑھ ایک ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اولیڈی گریٹ پڑھ لیا ہے تو نیکس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ٹوپک ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بوسرا خیال رکھے گا اللہ حافظ